ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین غزہ کی تازہ تنین جو صورتحال ہے اسے میں آپ کو آگاہ کروں گا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر اصلا کیا ہوا کہ حماس نے جنگ چھیڑ دی حماس کی جنگ کے پیچھے اصل جو ہے وہ کیا وہ وجوہات ہیں اور اس پر بھی بات کریں گے اور غزہ کی تازہ تنین کیا صورتحال ہے تو سب سے پہلے آپ کو غزہ کی تازہ تنین جو صورتحال ہے اسے تازہ تنین اپگریڈز سے آگاہ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو تغزہ کی اس وقت تازہ تنین صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو فلسطینی وزیر صحت ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ پاس سو افراد شہید ہو چکے ہیں فلسطینی اور سات سو سے زائد زخمی ہیں شدید زخمی ہیں اور صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو اسریلی فضائیہ اس کی جانب سے بمپاری جاری ہے امارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں جبکہ لاکھوں کی تعداد میں افراد بے گھر ہیں اور کیونکہ بہت سارے وہ افراد جو ویسے خوف کی وجہ سے جو ہیں وہ انہوں نے گھر سے نکل گئے کیونکہ بمپاری ہو رہی ہے اور انہوں نے پناہ لی ہے اسکولز میں جو اقوام متحدہ کی جانب سے قائم کیے گئے ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے قائم جو اسکولز پر بھی حملے ہوئے ہیں اس وقت کے اقوام متحدہ نے دستیق کی ہے جبکہ بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں دو اشاریہ کچھ ملین بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر غزہ میں افراد جو ہیں وہ موقین تھے جو وہاں سے اس وقت تب بے گھر ہیں لاکھوں کی تعداد میں افراد بے گھر ہیں بے یار و مددگار ہیں زمینیں بوس ہو چکی ہیں امارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہ اس وقت کی جو تازترین اپ ڈیٹس ہیں اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ اگاہ کر رہا ہوں اور ابھی جو تازترین اپ ڈیٹس آئی ہے اس کے مطابق جو ہے ایک گھر کے انیس افراد جو ہیں وہ حملوں میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یہ سازترین اپ ڈیٹس ہیں اور اب بات کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا بہت ضروری ہے کہ آخر بہت سارے ہمارے جو ناظرین جو ہمیں دیکھتے ہیں اور اس وقت انٹرنیٹ پہ جو لوگ جاننے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی حماس نے جنگ جو ہے وہ اس کا کیوں آغاز کیا ہے اس پر بات کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ کچھ ہوا یہ ہے کہ حماس کا جو وجود کیسے مطلب وجود کیسے اس کا آغاز کیسے ہوا حماس کیا ہے اور حماس کی اوپر بات کریں گے تو جو کیونکہ ایک جنرلز کا کام ہوتا ہے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرنا جو میں نے اس پر ابھی جو ریسرس کی ہے اس کے مطابق کچھ یوں ہے کہ یاسر ارف آج جو ہیں وہ الفتح نام کی جو تنظیم ہے انہوں نے بنائی اور اس کو لے کر وہ چل رہے تھے اور جو کہ وہاں کے جو فلسطینی ہیں فلسطینی جو ہیں وہ اس بات سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہاں پہ جو ترجمانی ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جماعت نہیں کر رہی اس کے بعد حماس جو ہے وہ وجود میں آئی حماس نامی تنظیم وجود میں آنے کے بعد جو ہے وہ بقاعدہ طور پہ الیکشن میں بھی اس نے کنٹسٹ کیا اور اس کے بعد پھر اس نے تمام جو غزہ کا علاقہ ہے اس کی باگ دور جو ہے وہ سنبھالی اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو فلسطینی ہیں فلسطینی جو عوام ہیں ان کو یہ ہے کہ ان کو امیدیں غزہ کی عوام کو امیدیں جو ہیں وہ وابستہ تھی عربوں سے کہ عرب جو ہیں وہ ان کی مدد کریں گے عرب ممالک کیونکہ پاس پاس قریب پڑتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے لیکن ان کی امیدیں جو ہیں اس پر پانی تب پھر گیا جب یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی کہ عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبر نے ان کی جو امید تھی اس کے اوپر پانی پھیرا جس کے بعد پھر اب بات کریں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہاں پہ حماس نے اچانک جو ہے وہ پانچ ہزار راکٹس جو ہیں وہ فائر کر دیئے پانچ ہزار راکٹس کیوں فائر کیے وہاں وجوہات جانے کی جب ہم نے کوشش کی تو صورتحال کیے تھی کہ غزہ جسے اب جیل وہاں پر قرار دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر یعنی اس بک میں ورلڈ ریکارڈ میں اگر اس سے شامل کیا جائے تو یہ دنیا کی جو یہ غزہ کا علاقہ ہے یہ بہت بڑی جیل ہوگی کیوں؟ کیونکہ اس کی مکمل ناکہ بندی ہے جہاں جہاں پہ بھی ساتھ ساتھ جن ان لاکوں کی سرحدیں لگتی ہیں جن ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں وہاں پر مکمل طور پر وہاں سے اسرائیل کی جانب سے ناکہ بندی کی گئی ہے یعنی وہاں پر انہیں عدویات نہیں پہنچتی ہیں یہاں پر راشن انہیں نہیں پہنچتا ہے کسی بھی ملک سے اور اسے جو ہے وہاں پر جیل قرار دیا جاتا ہے کہ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ غزہ نامی اس جیل میں مکین ہیں اور وہاں پر لوگ بیروزگاری کا شکار ہیں بہت سے جو مسائل ہیں اس کا شکار ہے اور اب تنگ آ کر حماس نے جب یہ دیکھا کہ وہاں پر جو عرب تھے ان سے ان کی وابستہ جو امیدیں تھی وابستہ تھی کہ ہمارے لئے عرب ممالک کچھ کریں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عرب تو جو ہیں وہ استسلیم کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کو تو ایسے میں پھر ان کے پاس کچھ آرہ نہ رہا اور جنگ چھڑ گئی اب جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں اسرائیلی میڈیا کی تو ابھی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک ہزار جو اسرائیلی ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ جنگ جو ہیں وہ شدید خوفناک ہے یہاں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ بڑی تعداد میں جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں اور جنگ جو ہے بڑی خوفناک قسم کی جنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں اس میں کچھ یہ بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اسرائیلی جو فوجی ہیں انہیں ہماس نے یرحمال بھی بنا لیا ہے یہ تمام اپ ڈیٹس جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر گرتش کر رہی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور غزہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کچھ یہ ہے کہ وہاں پر جو مکین ہیں وہ کافی پریشان ہے کیونکہ وہاں پر مکمل طور پر ناکہ بندی جو ہے وہ کرنے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں جس کے بعد وہاں پر انٹرنٹ سرویس مطل ہے وہاں پر راشن نہیں ہے وہاں ناکہ بندی کے باعث وہاں پر اور تو اور وہاں پر جو الیکٹرک سٹی یعنی جو بجلی ہے اس کو بھی کار دیا گیا ہے اور یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس تھی غزہ کی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو میں نے اپ ڈیٹ کیا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کے باعث جنگ چڑ گئی تو یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹس جس سے میں نے آپ کو اگاہ کیا اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکوائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ خبروں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہ سکے بہت شکریہ اللہ حافظ